پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پیدا فرمایا وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے مشرق میں بھی پیدا ہو سکتے تھے مغرب میں بھی پیدا ہو سکتے تھے شمال جنوب میں بھی پیدا ہو سکتے تھے مگر ہر جگہ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے کبھی آپ دنیا کے نقصے کو سامنے رکھ کر دیکھے تو آپ کو ملک عرب یوں نظر آئے گا کہ یہ تین طرف سے تو پانی سے گھرا ہوا ہے اور اوپر ایک طرف سے زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس طرح انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے لٹک رہا ہوتا ہے صرف ایک طرف سے بدن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ دل جب دھڑکتا ہے اس وقت تک انسان کی زندگی رہتی ہے جب یہ دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے دنیا کے نقصے کو دیکھئے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ملک عرب پوری دنیا میں جغرافیائی دل ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کو گرایا جائے گا تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس پوری دنیا کو ختم فرما دیں گے تو یہ جغرافیائی دل ہے جب تک یہ دھڑکتا رہے گا اس وقت تک دنیا کی بقا رہے گی اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ بھیجا جو دنیا کا علاقائی دل ہے اگر زمین کے نقصے کو پھیلا کر دیکھے تو یہ جگہ دنیا کا بیچ کا حصہ بنتا ہے درمیانی جگہ بنتی ہے چنانچہ بیت المقدس ملک شام یہ وسط دنیا نہیں ہے دنیا کا بیچ نہیں ہے لیکن مکہ مکرمہ بلکل دنیا کا بیچ ہے صرف اس لیے کہ یہ اول عالم تھا مرکز عالم تھا وسط عالم تھا جیسے پانی کہیں کھڑا ہو اور تالاب کے اندر درمیان میں کنکری پھینکے تو جو لہرے پیدا ہوتی ہے تو مرکز سے چل کر پورے کناروں تک پھیل جاتی ہے اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مرکز میں بھیجا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یہاں سے جو پھیلے گا تو دنیا کے چاروں کونوں تک پھیل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ کا بھی بہترین انتخاب کیا گیا پھر مکہ مکرمہ کا موسم بھی بہترین ہے دیکھئے بعض ایسے ملک ہیں جہاں بہت بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور تھنڈے ملک ہیں اب اگر مکہ مکرمہ کا موسم تھنڈا ہوتا تو حج کے موقع پر اتنی بیماریاں پھیلتی الامان والحفیظ اللہ رب العزت نے موسم ایسا بنایا کہ گرمی ہیں لیکن لاکھوں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور ان کا جتنا بیکٹیریا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے وہ نکلتا رہتا ہے ایک دوسرے کی بیماریاں دوسروں کو ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی سبحان اللہ موسم بھی ایسا بنایا کہ بہترین مناسب اور جگہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہترین چونی دنیا میں کئی علاقے ہیں جہاں پر چھے مہینے دن اور چھے مہینے رات ہوتی ہے اور یہاں دیکھو تقریباً آدھا دن اور آدھی رات تھوڑا آگے پیچھے موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے تو ہر لحاظ سے یہ دنیا کا بہترین موسم موسیقی